پھیلا رکھی تھیں اور پھیلا رکھی ہیں مگر عمران خان صاحب نے مجھے ہدایت کی کہ تم جاؤ لاہور چوجی صاحب سے ملو اور میڈیا کو بتاؤ کہ ہمارے درمیان کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں اگر کسی موقف پر ہماری رائے مختلف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتحاد کمزور ہو رہا ہے پنجاب حکومت میں اور مرکزی حکومت میں پاکستان مسلم ریق قاف ہماری حلیث ہے اور رہے گی پچھلے دنوں چودی صاحب چودی پرز اللہی صاحب وزیراعظم سے ملے تھے اور وہاں پر اس بات پر اس بات پر دوبارہ زور دیا گیا کہ ہم دونوں جماعتوں کے درمیان جو اتحاد قائم ہے اس کو اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے اور اور زیادہ مضبوط ہوگا کیونکہ ہمارے درمیان کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں جن کی بنا پر کچھ شور مچائے جائے یا لوگ کچھ تحفظات کا اظہار کریں تو آج یہاں آنے کا مقصد یہ بھی تھا وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارا جو اتحاد قائم ہے وہ مضبوط ہے وہ رہے گا پریض اللہی صاحب سپیکر کی حیثیت سے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں قاف کے دو وزراء پنجاب حکومت میں شامل ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد جب ہماری کابینہ میں ایکسپینشن ہوگی مرکز میں اور صوبوں میں تو قاف کی جانب سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ مرکز میں اور ایڈیشن ہوگا اور میں چوجی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے میری عزت افضائی کی میں یہاں آیا اور انشاءاللہ جب بھی میں لاہور آیا کروں گا تو آپ کی خدمت میں حضر ہوں گا چوجی صاحب کا جو وزیر آزم کی حیثیت سے وزیر کی حیثیت سے اس سے ہم فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے شکریہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بڑی خوشی کا دین ہے کہ میرا اکھر ہمارے ہاں کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ابھی کہا ہے وہ اس کے معنی رکھتا ہے اور یہ خاص طور پر اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ یہ افوائیں اٹھاتے ہیں ان کا کام ہی ہے کہ افوائیں اٹھاتے رہیں اور ہمارا علاقہ جو ہے اس میں کوئی رکھنا پیدا ہو لیکن انشاءاللہ اللہ ہم نے اعد کیا ہوا ہے کہ ہم نے کٹھے چلنا ہے وہ کٹھے چلے گے مسلم لیگ کے مطلق بھی باروں میں خبریں آتی ہیں کہ جی فران آدمی ہمارا ہمزا شباز کو ملائے کسی کو ملائے جیس کو ملائے تو بالکل جوٹ ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی طلق واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ مسلم لیگ ہے اب پاکستان مسلم لیگ اس وقت میں کہنا چاہوں گا کہ ریجیسٹڈ جو ہے وہ صرف پاکستان مسلم لیگ ہے نہ کاف ہے نہ بے ہیں کوئی نہیں صرف پاکستان مسلم لیگ جو ریجیسٹڈ ہے یہ تو کادی آدمی پہ ہم نے ساتھ لگا دیا کہ ریجیسٹڈ ہمارے ایک ہی مسلم لیگ ہے انشاءاللہ اللہ مسلم لیگ اور تیرے کے انصاف کا ہمارے ساتھ پورا ساتھ ہم چلیں گے اور امان خان کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے کوئی بات بھی ان کے مقابل میں سمجھنے نہیں آ سکتا نہ ہی کوئی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوگے اور ساتھیں آپ جہاں تک سی ایم کا تعلق ہے اس کے مطلب بھی مجھے کہا گیا کہ جی اور خباروں میں بھی آیا کہ ان کے خلاف یہ تاریخ جا رہی ہے وہ تاریخ جا رہی ہے وہ یہ ہے وہ ہے یہ بلکل میں آج بابسوکتی کیسے کہنے چاہوں گا اگر کسی نے ساتھ کی ہماری پارٹی بلکل اس کا ساتھیں دے گی چاہے جو مردی ہوں ہم کسی کا ساتھیں دے گے اور نہ ہی اس کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کریں گے اور ہوگی بھی ناکام یہ لوگ سمجھتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ چھوڑے سردار ہیں ہم بڑے سردار ہیں ہمارا زیادہ آکھ بنتا تھا اس نے آکھ کیوں نہیں رہا ماندھا صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے اوپر دیکھ لینا کہ اسرات جو ہیں وہ بہت اچھے ہوگا نئی ملکہ تو سرمائیے گا کہ عبدالعلیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا آپ کی پارٹی کیا چاہتی ہے کہ نیب قوانین میں تبدیلی لائے جائے گی آپ علیم خان کی گرفتاری ٹھیک ہے دیکھیں نیب نے جو ان کی آرسٹ آرڈر جاری کیا ہے میں نے پڑھا ہے اس میں انہوں نے جو خدشات جن کا اظہار کیا ہے دو ہزار چار سے پہلے جو انہوں نے جیزاد حاصل کی تھی اس کے جو مالی وسائل تھے ان کے مطالق وضاحت جو ہے وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں ملی تو انہوں نے علیم خان صاحب کو آرسٹ کر لیا ہے نیب یہ علیم خان صاحب کا کیس الگ رکھیں مگر ہمیں پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے خاص طور پر کراچی سے اور بڑے بڑے بزنسمن ان کی شکایت مل رہی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نیب جو ہے ان کو تنگ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کی اپنی کارکرگی جو ہے اس میں بہت بہتری کی ضرورت ہے اور نیب کے جو قانون کا مسوضہ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے صاف کہ ہر مقدمہ تیس دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوگا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نیب کے جو سربراہ ہیں وہ سابق چیف جیسٹس بھی رہ چکے ہیں کہ وہ اس طرف توجہ نہیں دے پا رہے کیسز سال دو سال تین سال چلنے کا مقصد یہ ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا ہم چاہتے ہیں کہ نیب میں اگر ایسے قوانین ہیں جن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جیسے تیس دن کا جو مسئلہ ہے یہ یہاں تو چھے چھے مہینے سالسال کیس چل رہے ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو ہم چاہتے ہیں کہ نیب کی کارکرگی میں بہتری لانے کے لیے اور ہم تمام مختلف جو مخالف جماعتیں ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس یہ نیب کا کام ہے انصاف کرنا جہاں پہ قوم کی دولت لوٹی گئی ہے قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر اس انصاف میں تاخیر ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے انصاف فوری ہونا چاہیے اس حوالے سے ہم پاکستان کے تمام قوانین سبل پروسیجر کورڈ کرمنل پروسیجر کورڈ ان پر چادری شجاعت حسین اور نئی مرحق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے دیوز